بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیکچر فزیکس کے مطلقہ ہے اس میں ہم سیریز کمبینیشن آف کپیسٹرز پڑھنا چاہتے ہیں کہ جب کپیسٹرز کو سیریز تریکے سے سرکٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی کون کون سیریز کریکٹریسٹکس ہو سکتی ہیں ڈیا گرامیٹیکل ہی دیکھتے ہیں اس کو یہ پلیٹس کو دائیں بائیں جوڑ کر جو ہے تین کپیسٹر جو ہیں وہ ایڈ کیے گئے ہیں ایک سیریز سرکٹ میں یہ وولٹیج ریسورس ہے یعنی بیٹری سے ڈیچ کیا گیا ہے اس میں سے گزرنے والا جو چارج کیوں ہے کیونکہ راستہ ایک ہے اس کے چارج کے گزرنے کے لیے اس میں بائیں پلیٹ پر پوزیٹیو چارج جو رائٹ سائیڈ ہے اس پر نیگٹیو چارج انیوز ہو جائے گا تمام کپیسٹرز کے اوپر اس طرح سے چارج جو ہے وہ سٹور ہو جائے گا اس کی کپیسٹنس سی ون سی ٹو اور سی ٹری جبکہ اس کے جو وولٹیج ریسورس ہیں وہ سیم رہیں گے اس کو ہم اگر بی وان بی ٹو اور بی ٹری لکھ دیں لیکن یہ سیم رہیں گے چارج جو ہیں یہاں پر سیم گزرے گا جبکہ اس کے وولٹیج ریسورس جائے ہیں وہ ڈیفرینٹ ہو جائیں گے وولٹیج ریسورس اس کے ڈیفرینٹ ہوں گے جبکہ چارج جو ہے اس کے اندر سے وہ سیم گزر رہا ہوگا بکاس کیونکہ راستہ ایک ہے ایک ہی راستے سے تمام چارج کو گزرنا ہے اس لئے تمام کپیسٹرز کے اوپر جو چارج جو ہے انڈیوس ہوگا وہ ایک طرح کئی ہوگا تو اس کی فسٹ کریکٹری سٹک جو ہے اس کو جب ہم لکھتے ہیں اس میں کیا ہے چونکہ چارج ایک جیسا گزرتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیو جو ہے سیم چارج جو ہے تمام کپیسٹرز میں سے گزر رہے ہیں نیکس جو ہے سیکنڈ کریکٹری سٹک کے اندر ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا جو ٹوٹل وولٹیج ہے سپلائیڈ بائی ای بیٹری یہ آگے جا کر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تمام کپیسٹرز میں اس طرح کہا جا سکتا ہے دہ سم آف وولٹ آف وولٹیجز آف آل دہ کپیسٹرز پیل بی ایک ور بیٹری اس کے ایک ورل ہوگا تو کیا آجے گا ہمارے پاس سیکنڈ کریکٹری سٹک میں بی اس ایک ور ٹو بی ون پلس بی ٹو پلس بی تری تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم فرسٹ ایک ویشن جو ہم کہتے ہیں we know that ہم یہ بات جانتے ہیں کیا کہ کیو اس ایک ورڈو کیا ہوتا ہے سی وی اس میں سے اگر ہم ویلیو نکالنا چاہیں وی کی تو سی درہ کا ڈیوائیڈ ہو جائے گا وی اس ایک ورڈو کیو اوور سی اس طرح وی ون اس ایک ورڈو کیو اوور سی ون اور وی ٹو اس ایک ورڈو کیو اوور سی ٹو اور وی ٹری اس ایک ورڈو کیو اوور سی ٹری تو یہ ہمارے پاس جو ہیں ریلیشنز آتے ہیں بای پوٹنگ دیز ویلیوز ایک ویشن ون ایک ویشن ون مہیں یہ جو ویلیو سے ان کو پوٹ کر دیا جائے تو ہمارے پاس جو ہے نیکسٹ اس کی جو کریکٹسٹک ہوگی وہ کیا ہے ب کی جگہ پر اس کی ویلیو کیو اوور سی پوٹ کریں اس ایک ورڈو بی ون کی جگہ پر اس کی ویلیو کیا ہے کیو اوور سی ون کیو اوور سی ٹو اور کیو اوور سی ٹری یہ ویلیوز پوٹ کر دی گئیں اب اس میں سے کامن لے رہے ہیں کیا کیو کامن آ رہا ہے کیو اوور سی اس ایک ورڈو کیو کامن آ گیا اندر کیا بچ گیا وان اوور سی ون وان اوور سی ٹو پلس وان اوور سی ٹری ایک ورڈ میں لکھے ہوئے یہ کیو سے یہ کیو کٹ جائے گا وان اوور سی ویل بھی ایک ورڈو وان اوور سی ون وان اوور سی ٹو پلس وان اوور سی ٹری نیکس جو ہے اگلی کریکٹری سٹک کے اندر کیا بات کی جائے گی کہ اگر جو ہے یہ تو ہم نے ایک محدود اداد جو ہے یہاں پر جو انہوں پر پوٹ کی تھی تو اگر جو کہتا ہے کہ کسی سرکٹ میں ان کبیسٹر لگے ہوئے ہیں نمبر آف کبیسٹر جو انہوں وہ ایڈ کر دیے جائیں تو ان تمام کے جو سم ہے وہ اس کی ایکوال کبیسٹنس کے ایکوال ہوگی 1 over CE will be ایکوال کبیسٹنس اس کو کہیں گے is equal to 1 over C1 1 over C2 1 over C3 plus 1 over Cn تو یہ اس کی ایکوال کبیسٹنس جو ہے اس کی ایکوال ہوگی اب یہاں پر جو اس کی ایکوال کبیسٹنس ہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کبیسٹنس سے بھی چھوٹے ہائے گی یہ جو ایکوال کبیسٹنس ہوگی اس کو اگر ہم ایڈ کر کے دیکھتے ہیں تو جو ایکوال کبیسٹنس ہوگی اس کی وہ فرض کرو کہ ہمارے پاس یہ جو ہے 2 مائکرو فیرڈ ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس 3 مائکرو فیرڈ ہے اور یہ والی جو ویلیو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں 4 مائکرو فیرڈ ہے تو جو ہمارے پاس ایکوال کبیسٹنس نکلے گی سرکٹ کی وہ ٹو سے بھی لیس ہوگی یعنی سب سے لیس ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا اگر اس میں کسی قسم کا بہام ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں السلام